اسلام علیکم پرینٹس اسی زیادہ مگل ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیکولنٹس کے بارے میں سیکولنٹ پلانٹ کیا ہوتے ہیں ان کی کیر کیسے کی جاتی ہے ان کو کتنا پانی دینے چاہیے اور ان کو ہم پروپاگیٹ کس طرح کر سکتے ہیں تو آئیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے دوستو اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کے ساتھ آپ گھر پہ گروہ کر سکتے ہیں دیفرن ٹائپ کے سیکولنٹس پائے جاتے ہیں لیکن آج ہم کچھ جو بیسک سیکولنٹس ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے اور ان کو دیکھیں گے کہ ان کو ہم کس طرح ایزیلی گروہ کر سکتے ہیں سیکولنٹس ہوتے کیا ہیں جو پلانٹ آگر آپ دیکھیں تو آپ کیسے جج کر سکتے ہیں کہ یہ ایک سیکولنٹ پلانٹ ہے یا ایک ریگولر پلانٹ ہے تو آپ نے اس کے پتے کو دیکھنا ہے اگر تو اس کا پتہ موٹا اور جوسی ہوگا اس کی برانچز جوسی ہوں گی تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ ایک سیکولنٹ پلانٹ ہے سیکولنٹ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے پتے کے اندر اس کے خود کے اپنے اندر کافی زیادہ مویسٹر ہوتا ہے جس کی وجہ سے انہیں زیادہ مویسٹر والی سوائل اور زیادہ پانی اچھا نہیں لگتا وہ ٹائم ٹو ٹائم اپنا ہی مویسٹر یوز کرتے رہتے ہیں اور اپنی گروہت کو بڑھاتے رہتے ہیں کچھ سیکولنٹ ہوتے ہیں جن کے پر فلاور لگتا ہے کچھ سیکولنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے پتے دیکھنے میں ہی ایسے لگتے ہیں جیسے کہ ایک پھول گلا ہو اور یہ بہت ایزی ٹو گروہ ہوتے ہیں اور ہم ان کو بہت آسانی کے ساتھ پروپاگیٹ بھی کر سکتے ہیں یہ جو آپ پلانٹ دیکھ رہے ہیں یہ کلنچو کا پلانٹ ہے اس کو کلنچو بھی کہتے ہیں کلنچو بھی کہتے ہیں اور اس کو پتھر چٹ بھی کہتے ہیں ایک سیکولنٹ کے کافی زیادہ نیمز ہوتے ہیں لیدہ لیدہ جگہوں کے حساب سے ان کے اپنے اپنے نام ہوتے ہیں لیکن پلانٹ سیم ہی ہوتا ہے تو یہ گرین کلنچو ہے اس کو آپ دو طرح سے ایزی لی گروہ کر سکتے ہیں ایک تو اس کو آپ کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں اس کی روٹنگ آلریڈی سٹارٹ ہے تو اگر ہم اس کو یہاں سے کٹ کر دیتے ہیں اور اس کو سیپرٹ پورٹ میں لگا دیتے ہیں تو یہ بہت ایزی لی ہمارا ایک سیپرٹ پلانٹ بن جے گا اس کے اوپر فلاورنگ ہوتی ہے سردیوں کا سیزن میں اس کے اندر دو ورائٹیز پائی جاتی ہیں ایک یہ گرین والی اور ایک اس کے اندر آتی ہے ویریگیٹڈ تو میں آپ کو ویریگیٹڈ دکھاتا ہوں دوستو یہ ہمارا ہے ویریگیٹڈ کے لنچو اس کے اوپر وائٹ اور پنک اور گرین کلر کے پتے لگتے ہیں اور اس کے اوپر فلاورنگ بھی ہوتی ہے ریڈ کلر کے اس کو بنچ کی سورج میں پھول لگتے ہیں تو اس کو آپ دو طرح سے پروپرگیٹ کر سکتے ہیں ایک تو میتھرڈ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو ایزا کٹنگ لگائیں تو یہ بہت ایزی لی گرو ہو جاتا ہے اور دوسرا میتھرڈ یہ کہ آپ اس کا پتہ توڑیں بلکل نوڈ ایریا کے ساتھ سے اور اس کو جسٹ مٹی کے اوپر رکھ دیں تو اس جگہ سے فیوچر میں روٹس نکلیں گی اور ایک شوڈ نگلے گی اور سیپرٹ آپ کا یہی سے ایک پلانٹ بنجے گا آپ اس کو پتے سے بھی گرو کر سکتے ہیں اور اس کو کٹنگ سے بھی گرو کر سکتے ہیں جتنے بھی سیکلنٹ پلانٹس ہیں 99% آپ ان کو سیڈ سے بھی گرو کر سکتے ہیں سیڈ ان کا کہاں ہوتا ہے ان کا پتے کے اندر ہی سیڈ ہوتا ہے تو آپ ان کو پتے سے بھی گرو کر سکتے ہیں اور آپ ان کو ایزا کٹنگ بھی گرو کر سکتے ہیں تو اب باری آتی ہے دوسرے سیکلنٹس کی یہ جیڈ پلانٹ ہے ریگولر جیڈ پلانٹ اور یہ ہمارا بڑے پتے والا جیڈ پلانٹ ہے یہ دونوں بھی سیکولن پلانٹ میں ہی آتے ہیں ان کو کیراسولا بھی کہتے ہیں اور ان کو جیڈ پلانٹ بھی کہتے ہیں تو یہ سیمپل والا جیڈ پلانٹ ہے اور یہ بڑے پتے والا جیڈ پلانٹ ان دونوں کو بھی آپ کٹنگ سے بھی پروپاگیٹ کر سکتے ہیں اور پتے سے بھی پروپاگیٹ کر سکتے ہیں پتے سے پروپاگیٹ ہونے میں یہ تھوڑا سا ٹائم لے لے گا زیادہ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو کٹنگ سے گروہ کریں تاکہ یہ بہت جلدی پروپاگیٹ ہوتے جائیں آپ کے پاس تو ان کو آپ سمپل بھل میں بھی گروہ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ فل سن لائٹ میں رکھیں گے تو اس کی گروہ اچھے سے چلتی رہے گی اس کو ٹائم ٹو ٹائم پانے کا شاور کرتے رہے ہیں اس کو مویسٹ آئل اچھی لگتی ہے اور ڈرینی سوئل اچھی لگتی ہے جس کے اندر زیادہ پانی دیر تک کھڑا نہ رہ سکے پورٹ کے نیچے ڈرینی چھول ہونا لازمی ہے تاکہ اگر ایکسٹر وارٹر دے دیا جائے گلتی سے تو وہ نیچے سے ڈرین ہو جائے تو یہ دونوں بھی سیکلنٹ پلانٹس ہیں کیونکہ ان کے پتے میں بھی کافی زیادہ مویسٹر ہوتا ہے اور ان کی برانچز بھی جوسی جوسی ہوتی ہیں تو اب اور سیکلنٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں جی تو دوستو اب باری آتی ہے سیڈم سیکلنٹ کی اس کا نام ہے سیڈم سیکلنٹ اس کو عام زبان میں لوکل نرسری پہ اس کو پتھر چٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پھول والا پتھر چٹ اس کا پتہ دیکھنے میں جب اس کا پتے کھیل جاتے ہیں اور کافی زیادہ پتے اس کے کھیلے ہوتے ہیں تو دیکھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے ایک بہت خوبصورت پھول کھیلہ ہو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلانٹ بہت ہی ایزی ٹو گرو ہے لوکل نرسری پہ آپ کو شاید یہ ایزیلی اویلیبل نہ ہو کیونکہ یہ سیکلنٹ تھوڑے سے مہنگے ہوتے ہیں اور ان کو زیادہ تر نرسریز والے نہیں رکھتے لیکن کافی زیادہ نرسریز والے ان کو رکھتے بھی ہیں اور یہ آپ کو اویلیبل بھی ہو جائیں گے ان سے تو اب کچھ اس کی پروپاگیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ بھی لیو سے اور کٹنگ سے بہت ایزیلی پروپاگیٹ ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو یہاں سے رکھ کے کٹ کر دیں اور اس کے نیچے والے لیوز کو ایزا سیڈ گرو کریں اور اس کو ایزا کٹنگ گرو کریں تو دونوں بہت ہی جلدی اپنی روٹنگ اور شوٹنگ سٹارٹ کر لیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا اگر ہم سیمپل پتہ توڑ کے اس کے اوپر رکھ دیں تو وہ اپنی روٹنگ بھی سٹارٹ کر لے گا اور شوٹنگ بھی سٹارٹ کر لے گا سیکلنٹ پلانٹس کو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان کو زیادہ پانی اچھا نہیں لگتا آپ نے جیسے ان کو اتنا پانی دینا ہے کہ ان کے اوپر بھلی سرفس ایریا بس مویسٹ ہوجے زیادہ ویٹ نہ ہو نہیں تو ہمارا پلانٹ گل سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر اپنا ہی کافی زیادہ مویسٹر ہوتا ہے اور زیادہ پانی دینے کی وجہ سے ہمارا پلانٹ گل سکتا ہے اور دوسری بات آپ نے ان کو فول سن لائٹ میں رکھنا ہے جبکہ فول سردیاں ہوں کیونکہ سردیوں میں ہی ان کی گروہ اچھے سے بڑھتی ہے دہور پنجاب میں گرمی بہت زیادہ پڑھنے کی وجہ سے گرمیوں کے سیزن میں سیکلنٹ ہمارے بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں اگر ہم ان کو ویدر اچھا پروائیڈ کریں ان کو ہم تھنڈا ویدر پروائیڈ کریں تو ہمارے پلانٹ گرمیوں کے سیزن میں بھی اچھے سے گروہ کر سکتے ہیں بس آپ نے گرمیوں کے سیزن میں ان کو تھنڈا ویدر پروائیڈ کرنا ہے سردیا کو سیزن میں ان کو ڈائریکٹ آس سے بچا کے سورج کی دوب میں رکھیں اور زیادہ خات دینے سے پرہیز کریں زیادہ پانی دینے سے پرہیز کریں بس یہی سیکولنٹ کی کیئر ہوتی ہے جتنے بھی سیکولنٹس ہیں جتنی بھی سٹرنگز ہیں جو کہ آپ کو سٹرنگ او بنانا سٹرنگ او فرل سٹرنگ او ٹیر سٹرنگ او ہارٹ کتنی ٹائپ کے سیکولنٹس پائے جاتے ہیں سب کے سبھی سیڈم فیملی سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی سیکولنٹس ہیں سبھی کی کیئر سیم ہے سورج کی دوب میں رکھیں جب سردیاں ہو اور گرمیوں میں سورج بھی دوب سے بچائیں زیادہ پانی دینے سے گریز کریں اور زیادہ خات دینے سے گریز کریں اگر آپ ان کو خات دینا چاہتے ہیں تو صرف پوٹاشیوم فرٹیلائزر اس میں ایڈ کریں اورگینک طریقے سے بنا لیں یا انورگینک جیسے آپ کو بہتر لگے اگر آپ اورگینک طریقے سے بنانا چاہتے ہیں تو ایک شیلز کو آپ گرینڈ کر لیں وہ آپ کا پوٹاشیوم کا سورس ہے دوسرے نمبر پہ لکڑی کی راک آپ کی پوٹاشیوم کا سورس ہے اور لکڑی کی راک بہت فائدہ مند ہے پلانٹس کے لیے لکڑی کو آگ لگائیں اور اس کی جو راک بن کے آئے وہ اس کے اوپر سپرٹ کر دیں تو اس کے اوپر جو فنگس آ جاتی ہے گرین گرین موس اگ جاتی ہے تو وہ اس راک سے ختم ہو جائے گی اور ہمارے پلانٹ کے پوٹاشیوم کے نیڈ بھی پوری ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں کلنچو ہیومیلس کی جو کہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اور میرا فیوریٹ پلانٹ ہے یہ میں ایزا گفٹ لے کے آئے تھا ایک بندے سے تو انشاءاللہ بھی اس کو پروپاگیٹ کرتا جاؤں گا اور نیو نیو پلانٹس بناتا جاؤں گا تو یہ جو اس کے اندر دوسری یہ آپ کو سٹرنگ نظر آ رہی ہے یہ آپ کو جو بیل نظر آ رہی ہے یہ بھی کلنچو فیملی سے بلونگ کرتی ہے اور اس کا نام بھی کلنچو ہی ہے تو یہ جو ہمارا کلنچو ہیومیلس ہے یہ بہت ہی ایک اچھا خوبصورت پلانٹ ہے ویری ایٹڈ پتے ہوتے ہیں اگر سردیوں کے سیزن میں آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت لک پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ سردیوں کے سیزن میں اس کے پیچز ریڈ والے جو پیچز ہیں وہ اور ڈارک ہو جاتے ہیں اور دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لک پروائیڈ کرتا ہے یہ پلانٹ تو یہ میرا ایک فیورٹ پلانٹ ہے اس کو میں اب انشاءاللہ ایزا کٹنگ گروہ کرتا جاؤں گا اور اس سے فردر نیو نیو پلانٹس بناتا جاؤں گا ہماری وانڈرنگ جیو جتنی ٹائپس کی بھی ہیں یہ سبی کی سبی سیکولنٹ فیملی سے بلونگ کرتی ہیں یہ پلانٹ بھی پتھر چٹ ہے اور یہ سیکولنٹ فیملی سے بلونگ کرتا ہے یہ ہمارے سیڈم بھی سیکولنٹ فیملی سے بلونگ کرتے ہیں ہماری ٹرٹل وائن بھی سیکولنٹ فیملی سے بلونگ کرتی ہے ہمارا پرپل ہارڈ بھی سیکولنٹ فیملی سے بلونگ کرتا ہے تو اب بات کرتے ہیں یہ سیڈم کے بارے میں سیڈم جیلو سیڈم بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ گھر پہ گروہ کر سکتے ہیں اور آپ کا سیکولینٹ رکھنے کا جو شوک ہے وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ پورا ہو سکتا ہے اس پلانٹ کے ذریعے تو میں آپ کو کچھ موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو دوستو یہ دیکھیں جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ اس کو پتے سے بھی گروہ کر سکتے ہیں تو مجھے ایک پتہ ملا جو کہ آلڈی گروہ ہوا ہوا تھا تو اس کو دیکھ کے انشاءاللہ آپ کو کافی موٹیویشن ملے گی اور آپ لوگ بھی سیکولینٹ کو گروہ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک پتہ ٹوٹا اور زمین کے اوپر ایسے گر گیا اس نے وہیں سے اپنی روٹنگ بھی سٹارٹ کر لی اور وہیں سے اپنی شوٹنگ بھی سٹارٹ کر لی تو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ ننہ سا پودا تو آپ بھی اس کو ایسے پتے کے ساتھ پروپاگیٹ کر سکتے ہیں ایک ہیلدی سا پتہ اتاریں جسٹ اس کو مٹی کے اوپر پلیس کر دیں تو انشاءاللہ وہ اپنی روٹنگ اور شوٹنگ وہیں سے سٹارٹ کر لے گا جتنے بھی سیکولینٹس ہیں وہ سارے اسی طرح آپ پروپاگیٹ کر سکتے ہیں پتے کے ذریعے اس کی روٹنگ بھی سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کی شوٹنگ بھی سٹارٹ ہو جائے گی وہیں سے یہ ییلو سیڈم ہے یہ دوسرے سیڈمز کے مقابلے میں تھوڑا ہارڈ پلانٹ ہے اس کو گرمی زیادہ بھی لگ جائے تو یہ گروہ کرتا رہتا ہے یہ تو دوستو یہ بھی سیکولینٹ فیملی سے بلونگ کرتا ہے ییلو سیڈم اس کا نام ہے آپ اس کو کٹنگ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں آپ اس کو سیڈ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں سیڈ جو اس کے پتے کے اندر ہوتا ہے زیادہ پانی آپ نے اس کو نہیں دینا بیٹ رینی سول کے اندر لگائیں تاکہ زیادہ پانی دینے کی وجہ سے اگر آپ سے زیادہ پانی دیے جاتا ہے تو وہ نیچے سے ڈرین ہو جائے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے وائٹ سیڈم تو یہ بھی سیکولینٹ فیملی سے ہی بلونگ کرتا ہے اور آخر پر بات کریں گے یہ والے سیکولینٹ پلانٹ کے بارے میں جو کہ بہت ہی ایک خوبصورت اور بہت ہی ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے جی تو دوستو آپ دیکھیں اس کے پتے کے اندر بھی اس کے سیڈز ہوتے ہیں اس ٹائپ کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے خود ہی پروپاگیشن ہوتی رہتی ہے اور اس کے اگر پتہ ایک ٹوٹ کے نیچے گر جائے تو نیچے بھی اس کے بیبیز خود بہ خود گرو ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے اس کے بیبیز خود ہی گرو ہو رہے ہیں ہمیں اس کی پروپاگیشن کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں پڑتی یہ خود بہ خود ہی پروپاگیٹ ہوتا رہتا ہے کہ پتے جہاں جہاں گرتے جائیں گے وہاں سے اس کی پروپاگیشن خود بہ خود ہوتی جائے گی تو امید کرتا ہوں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سیکولینٹ کی کیئر ہم نے کس طرح کرنی ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا سیکولینٹ کی کیئر کس طرح کی جاتی ہے اور آپ بھی سیکولینٹ لے کے آئیں گے گھر پہ انشاءاللہ اور ان کی اچھے سے کیئر کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کو پروپاگیٹ کرنے کی کوشش کریں گے بہت ہی آسان ہے بہت ہی زیادہ آسان ہے بس تھوڑا سا نولیج اور تھوڑی سی محنت کے ساتھ آپ سیکلنٹ کو بہت آسانی کے ساتھ گروہ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو جو فرٹی لائزر بتایا ہے آپ اس کو یوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھا ریزرٹ دیکھنے کو ملے گا گائے کا گوبر اور جتنے بھی انورگانک فرٹی لائزر ہیں کوئی بھی آپ نے یوز نہیں کرنا صرف پوٹیشیم آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور آپ انشاءاللہ ریزرٹ دیکھیں گے دنوں کے اندر آپ کے سیکلنٹ گوسٹ کریں گے اور بہت ہی خوبصورت بہت اچھی گروہ کریں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ